کہاں جاتا ہے کہ سلطن عثمانیہ کے دور میں بچوں کو تین سال کی عمر سے ہی سکول بیجا جاتا تھا چین کے رہنے والے والدین بھی اپنے بچوں کو ان کی ابتدائی عمر سے ہی ان کی آدار دیکھ کر پانپ لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ کی شعبے میں دلچسپی رکھتا ہے اور پھر وہ اسے اسی شعبہ کی تعلیم دلواتے ہیں السلام علیکم امیزنگ فیکٹس ان فائیو منٹس میں ہو شامدید سامین محترم کے آپ جانتے ہیں زمین کی کشش سکل سے بچنے اور چاند یا سیارے جیسے کسی دوسرے آسمانی جسم کا سفر کرنے کے لیے راکٹ کو جو رفتار حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اسے فرار کی رفتار کہا جاتا ہے مطلوبہ مخصوص رفتار مختلف عوامے پر منحصر ہوتی ہے باشمول سیارے یا چاند کی گمیت فرار کی رفتار وہ کم سے کم رفتار ہے جو کسی شعب کو کسی آسمانی جسم کی کشش سکل سے آزاد ہونے کے لیے بغیر کسی آگے بندنے کے پہنچنی چاہیے زمین کے لیے فرار کی رفتار تقریبا گیارہ اشاریہ دو کلومیٹر فی سیکنڈ یا تقریبا چالیس ہزار دو سو ستر کلومیٹر فی گنٹہ یعنی پچیس ہزار میل فی گنٹہ ہے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ فرار کی رفتار تک پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ راکٹ کو پورے سفر میں اسی رفتار کو سلسل برقرار رکھنا ہوگا ایک بار جب راکٹ فرار کی رفتار کو عبور کر لیتا ہے تو یہ اپنے انجنوں کا استعمال کر کے اپنی رفتار کو بددریج بڑھا سکتا ہے یا مطلوبہ منزل تک پہنچنے کے لیے اپنی رفتار کو تبدیل کر سکتا ہے سامین محترم کہ آپ جانتے ہیں کہ یورپی ملک ہنگری سے تعلق رکھنے والی مہر نفسیات کی تین بیٹیاں سوزن، سوفیا اور جوڈڈڈ ہیں جن کو اس نے شروع سے ہی شترنج کی تربیہ دی اس کے علاوہ انہیں جرمنی، روسی، اگریزی زبانوں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کی ریاضی بھی پڑھائی یہ تینوں لڑکیاں ملک کی بہترین شترنج کی کھلانیوں کے طور پر جانی جاتی ہے ایک نئی تحقیق کے مطابق اگر کم سے کم ستر فیصد لوگ مستقل ماس پہنے رکھتے تو کوورڈ نائنٹین کی عالمی وباں کو روکا جا سکتا تھا ایک جدید تحقیق نے ظاہر کیا ہے کہ ڈولفنز اپنی دل کی دڑکن کو گہرے پانی میں غوطہ لگانے کی مدت کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ سونے میں بے قائدگی انسانی دماغ کے سفید مادے کو کم کر کے انسانی شعور کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ سائنسانوں نے ایک ایسا طریقہ کار وضع کیا ہے جس سے انسانی جسم کو کھانے کے بعد چربی پیدا کرنے سے روکا جا سکتا ہے سائنسان اس طریقہ کار کو استعمال کر کے مطابقہ علاج دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سامین محترم پودے اپنی آئندہ نسلوں میں بری یادیں منتقل کر سکتے ہیں جو مستقبل میں ان کی بڑھوتری میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں موجود ٹی سل نامی مدافعاتی خلیوں کی ہر کی توانائی کو استعمال کرتے ہوئے سائنسانوں نے کینسر اور ٹیومر کے خلیات کو تباہ کرنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے سامین محترم انجینئرز نے ایک نئی طرح کی مٹی ایجاد کی ہے جو ہوا سے پانی سیجھ کر پودوں تک پہچا سکتی ہے یہ نئی ایجاد مستقبل میں زراد کا نقشہ بدل سکتی ہے ایک نئی تحقیق کے نتائج کے مطابق ہمارا نظام شمسی دو لاکھ سال سے کم عرصے میں وجود میں آ گیا تھا ایک نئی تحقیق نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ہونہ شام چمکادڑے بیمار پڑھنے پر اپنے ٹھکانوں پر موجود دوسرے ساتھیوں سے معاشرتی دوری اختیار کر لیتی ہیں ایک تحقیق نے یہ نتیجہ احض کیا ہے کہ کتوں کے ساتھ انسانی تعلق گیارہ ہزار سال سے زیادہ پرانا اور محر ایک ساتھی ہونے سے زیادہ پہچیدہ ہے سامین محترم تحقیق کے مطابق ہرہ رنگ پسند کرنے والے فطری طور پر امن قائم کرنے والے ہوتے ہیں تحقیق کے مطابق ایسے لوگ زندگی کے ہرہ ڈگر پر محتاط رہنے والے ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک حال سامی یہ ہوتی ہے کہ وہ جلد بور ہو جایا کرتے ہیں سامین محترم یہ تھے کچھ امیزنگ فیکٹس امید کرتا ہوں ان فیکٹسیں آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوگی ویڈیو بسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے ہمام سے ضرور شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ